بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ سب کے امیدیں آپ سب خیرے سے ہوں گے میں صدف مسود پھر ایک آج ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں امید کرتی ہوں آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گی اور آج میں آپ کے لئے سعودیہ کی الڈبیک جو ہے اس کی ریسپی شیئر کروں گی لیکن میں آپ کو یہ بھی ساتھ بتا دوں کہ میں برکل سادی والی کروں گی سپائسی والی نہیں کروں گی سپائسی کی الگ ہے انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو دوں گی اور آج میں بہت سادی بہت سمپل بہت آسان ریسپی کے ساتھ آپ لوگ ساتھ حاضر ہوں اور آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا اس کو ضرور بنائیے گا اور اگر پسند آئے تو ضرور لائک کریے گا اور اگر تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیے گا تاکہ اچھے اچھی ویڈیوز آپ میری دیکھ سکیں اور چلے چلتے ہیں اب ہم اس کی ریسپی کی طرف بہت آسان بہت ایزی ہے ضرور ڈرائے کریے گا بروز بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ون کیجی چکن لیں گے جو کہ میں نے اسکن کے ساتھ لی ہے اور یہ بہت جسے کہتے ہیں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے بہت یہ جوسی بنتی ہے اور اسکن کا ہونا اس کے لیے بہترین ریزل دیتا ہے اس کا سکن کا اور اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ سادھی بھی لے سکتے ہیں میں نے ون کیجی جو چکن لی ہے اس کے پیسز کروا لیے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسے ہم ون جگ جو ہے ایک جگ بھر کر پانی اس میں شامل کر دیں گے یہ اچھی طرح سے ڈپ ہو جائیں اور اس کے بعد ہم اس میں تین چمچے بھر کر نمک شامل کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہم تین چمچے بھر کر سرکے کے شامل کر دیں گے نمک اور سرکے سے اس کے اندر جو اس کا میٹ ہے اس کا جو گوشت ہے اس میں اچھی بہت اچھا ٹیسٹ یہ لے کر آئے گا اور اسے ہم میرینیٹ کر دیں گے کم از کم تین گھنٹے چار گھنٹے یا اوور نائٹ یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے لیکن اسے ٹائم ضرور دیئے گا تاکہ اس کے اندر سارا اس کے جو ہے ذائقہ آ جائے نمک کا اور سرکے کا ہم اسے تین گھنٹے کے لیے میں نے میرینیٹ کر دیا تھا اس کے ساتھ ہی تیار کر رہے ہیں اس کی ریسپی تو کوئی ضروری ہے ہی نہیں آپ کو پتہ ہے بہت ایزی اور بہت آسان ہے آپ اس کے ساتھ یہ چیزیں بنائیں تاکہ بہترین سے آپ اپنا انجوائے کر سکیں اور اس میں میں نے مائنیز ڈال کے اور ایک ساؤس ڈال کے اور میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں اس کے بعد ہم چلیں گے وائٹ ساؤس کے طرف جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں گالے ساؤس کلاتا ہے اور یہ البک کا سب سے بیس ساؤس ہوتا ہے اور یہ بہت زیادہ کھایا جاتا ہے بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور چلیں پہ چلتے ہیں ہم اس کی میدی کی طرف ہم نے دو کپ میدہ لے لیا ہے اور اس میں ہم ایک کپ کون فلور ڈالیں گے اور یہ آپ پر ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کے کتنی چکن ہے اس حساب سے آپ لوگ اس کو کر سکتے ہیں اس میں جو سپائسز ڈالیں گے وہ ہے ایک چمچہ کو ٹی وی میرچ ایک چمچہ کالی پی سی وی میرچ آدھی چمچی سوڈا میٹھا سوڈا جیسے کہتے ہیں ایک چمچہ نمک اور دو چمچے چکن پاورڈر یہ سب ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس میں اگر آپ کو اور سادہ چاہے تو صرف آپ نمک بھی ڈال سکتے ہیں یہ سب چیزیں نہیں ڈالیے گا ہم اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے کہ اس میں سب چیزیں یہاپس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کر رکھ لیا ہے اس کے ساتھ ہم نے جو یہ چکن کو ڈپ کر آیا تھا نمک میں اور سرکے میں اسے تین چار گھنٹے ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وائٹ سی ہو گئی ہے اور اس کے اندر یقیناً ضرور ٹیسٹ بھی آ گیا ہوگا سرکے کا بھی اور نمک کا بھی اب ہم اس پانی سے نکال لیں گے اور اسے جو ہم نے یہ میدہ بنایا ہے اس میں اسے ڈال کر اچھی طرح سے اس پر میدے کو لگا دیں گے ہاتھوں کی مدد سے میدہ اس میں اچھی طرح سے لگا دیں گے کہ اس کی ہر جگہ چکن میں سب گوش میں میدہ آ جائے اس کے بعد ہم اس کو اس طرح سے جھارنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے جھارنے سے اس میں کرمز بنتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کرمز بننا شروع ہو گئے ہیں جہاں جہاں سے ہٹ گئے ہے میدہ وہاں پر آل لگا دیں تاکہ اچھی طرح سے اس میں میدہ لگ جائے اس کے بعد پھر ہم ایک بول لیں گے اس میں ہم پانی کو رکھیں گے ضروری نہیں آپ بہت تھنڈا پانی رکھیں نارمل پانی بھی آپ لے سکتے ہیں اس میں ہم یہ چکن کے پیس لے کر اور اس پانی میں ڈپ کر دیں گے اور فوراں ہی چند سیکنڈ میں آپ دوسرے ہاتھ سے اس کو بہار نکال لیں گے تھوڑا سا پانی اس کا گرنے دیں یہ ایسا ہو جائے گا دوبارہ ہم نے جو میدہ بنائے باتا اس میں ہم شامل کر دیں گے اور اب ہم دونوں ہاتھوں کی مدد سے اسے اچھی طرح سے اس پر میدہ لگائیں گے انگلوں کے مدد سے اس طرح سے اس کو مس لیں گے دیکھیں آپ یہ سب سے مین ہوتا ہے اس میں اس کے اس طرح سے کرنے سے اس میں کرمز بنتے ہیں اور اس کے بعد جب ہم اچھی طرح سے اسے میدے سے کوٹ کر لیں گے تو اسے جھاڑنا بہت زیادہ ضروری ہے جب تک ہم اسے جھاڑیں گے نہیں تو اس میں کرمز ایسے نہیں آئیں گے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس میں کتنے اچھی کرمز بن گئے ہیں اسی طرح سے ہم نے سارے پیسز پر اسی طرح سے کرنا ہے سارے اس کی کوڈنگ کرنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سارے پیسز میں نے کوٹ کر لی ہے میدے سے اب ہم اسے چلیں گے فرائے کرنے کی طرف ہم نے ایک پین لیا ہے اس میں ہم نے آئل ڈال دیا ہے آئل بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے میڈیم لو فلیم پر ہونا چاہیے تاکہ یہ اچھی طرح سے فرائے ہو جائیں اور اندر سے یہ کچھے نہ رہے ہیں ہم ایک سائیڈ کو تخریر بند سات آٹھ منٹ یا سوپر فرائے کریں گے آپ چاہیں تو اس کی لیٹ لگا دیں اچھی طرح سے اندر سے گل جائے گا اس کے بعد جب سات آٹھ منٹ یا دس منٹ کے بعد آپ اسے چیک کریں یہ ایک طرف سے سکھ چکے ہوں گے فرائے ہو چکے ہیں گولڈن فرائے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ان کو پلٹ دیا ہے اس کی سائیڈ چینج کر کر نیچے کے سائیڈ سے اسے گلنے دیں گے پھر سے آپ بلیٹ لگا کر گل آ لیں تاکہ یہ اچھی طرح سے گل جائیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں دس منٹ میں یہ بہت بہترین سے فرائے ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے فرائے سے کیچپ ہے گارلک سالس ہے ہانسلو ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست یہ پلٹر تیار ہوا ہے اور اتنی ہی یہ جسے کہتے ہیں آسان اور جھٹ پٹ بننے والی یہ ریسیپی ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا ضرور گھر میں بنائیے گا اگر آپ لوگ کو پسند آئے تو اور پھر مجھے کمنٹس میں بتائیے گا آپ کو کیسی لگی میری ریسیپی اور اگر آپ لوگ نے اب تک میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے تو میرا چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری اچھے اچھی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں اب ہم اسے کھا کر دیکھیں گے اتنی ہی ٹینڈر اتنی ہی جوسی اتنی ہی مزیدار یہ بنی ہے اور آپ سے دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی سے یہ ٹوٹ گئی ہے اور اس میں ٹیسٹ بھی اتنی ہی زیادہ اچھا ٹیسٹ ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا اور انشاءاللہ اس کی دو تین ریسیپیس اور ہیں چینل کی بھوز کی میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گی کہ کس طرح سے یہ بنتی ہیں موسیقی